میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بھدوریہ حوالات میں آج ہم آپ کو روبرو کرائیں گے جنر کی دنیا کی کچھ ایسی خوفناک بارداتوں سے جنہیں جان کر اور سن کر آپ کی روح کام جائے گی پر ان خبروں کو دکھائنے کا مقصد آپ کو ڈرانے کا نہیں بلکہ آگاہ کرنے کا ہے دیکھتے رہی ہمارے ساتھ ہمارا خاص کا حرم حوالات رائپور میں سنسنی مچہ دینے والے دو بہنوں کے نرمم حتیہ کارن کا پولیس نے خلاصہ کر دیا ہے پولیس کے مطابق مرت یوبتی کو ایک کرمنل مانسکتہ رکھنے والے یوبت سے سممند رکھنا اتنا بھاری پڑ گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی بہن کو بھی جان دیکھ کر اب اس کی قیمت چکانی پڑے ریپورٹ دیکھیں دو بہنوں کی نرمم حتیہ کا خلاصہ گوداوری نگر میں ہوئی تھی باردار بریک اپ کیا تو کر دی ہتیا تینوں آروپیوں کو پولیس نے کیا گرفتار رائپور میں سنسنی مچہ دینے والے دو بہنوں کے ہتیاکان کا کھلا سا ہو گیا ہے دیکھ راپارہ تھانہ لاکے میں ہوئے ہتیاکان کا پندہ فاش کرتے ہوئے پولیس نے بتایا ہے کیباردار کو دو آروپیوں نے انجام دیا تھا جبکہ تیسرے نابالک آروپی نے بھاگنے مدد کی تھی جس میں دو لڑکیوں کو کسی نے مار ڈالا تھا اور اس کے پسچات فرار ہو گئے تھے تو خون سے لکھواتی ہے لڑکیوں کی ڈیڈ بوڈی ملی تھی اور اس کے بعد میں ہماری پولیس کی جو ٹیم ہے وہ لگاتار اس میں ویویچنا کر رہی تھی اور آروپیوں نے انجام دیا تھا آروپیوں کی خیر ہم لوگ نے آئیڈنٹیفکیشن پہلے ہی کر دیا تھا جیسے کہ کلی پریس کانفرنس میں میں نے ڈیٹیلز بتا دیا تھا کی کیا ہوا ہے کر کے مطلب یہ ان کے نام میں نے ظاہر کر دیا تھا فائنلی تینوں آروپیوں کو ہم نے پکڑ لیا ہے کل رات ہی سے کیونکہ یہ لگاتار یہ لوگیشن بدل رہتے لیکن کل رات میں ہماری ٹیم نے ان تینوں کو پکڑ لیا ہے اس میں ایک جو ہے اپچاری بالک ہے تو اس کا میں نام نہیں لوں گا اور دو جو آروپی ہے اس میں مکہ آروپی جو ہے اس کا نام ہے شویب احمد انساری عرف سیس پتہ اقبال انساری عمر 25 سال نیواسی بوئر دادر رائے گڑ اور جو دوسرا آروپی ہے اس کا نام ہے گولام مصطفی پتہ شیخ عبدالرحمان قادر عمر 18 سال نیواسی چاند ماری تھانا کوتوالی جلہ رائے گڑ اور جو اپچاری بالک ہے وہ جانجگیر چانپا کا ہے تو یہ گھٹنا کرم ایسا ہے کہ یہ جو آروپی ہے جو سیف ہے یہ سیف جو ہے اس نے جو مریتی کا ہے منجو صدا اس سے اس کا پریم پرکرن تھا اور انہوں نے کوٹ میں شادی بھی کر لیتی تیکرہ پارا کے گدابری نگر میں ہوئی ہتیا کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولیس نے مکھے آروپی سیف خان اور اس کے ساتھی گولام مصطفی کو گرفتار کر لیا ساتھی ایک نابالک آروپی کو بھی پکڑ لیا ہے جانکارے کے مطابق آروپی سیف خان نے کچھ مہینے پہلے منجو سے کوٹ میریج کی تھی جس کے بعد دو مہینے تک دونوں لیونڈ ریلیشنشپ میں ساتھ رہ رہے تھے لیکن دونوں کے بیچ انبن ہونے لگی جس سے ستنگ آ کر منجو الگ ہو گئے لیکن منجو کے الگ ہونے کے بعد بھی سیف لگتار منجو کو پریشان کرتا رہا ایک دن سیف نے فیس بک پر منجو کے ساتھ شادی والا ویڈیو پوست کر دیا سیف کی اس حرکت سے منجو کے پریجن بہت ہی ناراض ہوئے اور پریجن کے کہنے پر منجو نے 3 نومبر کو رائیگر کے چکردھر نگر تھانے میں ریپوچ دج کرا دی تھی جس کے بعد پولیس نے آروپی کو تھانے بلا کر سمجھائش بھی دی تھی جب یہ منیشہ جو اس کو بچانے آئی تو کالی نے یہ منیشہ کو پکڑا اور منیشہ کو پکڑنے کے بعد یہ فرائنگ پین لے کے کالی نے بھی اس کے سر پہ وار کیا منیشہ پھر بعد میں وہاں پہ جو گمچھا پڑا تھا اس سے گلہ گھوٹ کے انہوں نے اس کو مار ڈالا ہے تو گھٹنا کے بعد جو ہے یہ لگاتار وہاں سے بھاگے یہ بھاگنے کے درک سے بلاسپورگ بلاسپور سے پھر انوپورگ ایک جو ہے جو اپچاری ہیں وہ پھر سے جانجیر آگیا اور یہ انوپور سے پھر آگے شہڑول شہڑول سے پھر آگے یہ ستنا میں جو مہیہر ہے وہاں گئے تو فائنلی پھر وہاں پہ جو ستنا پولیس ہے ان کو بھی ہم نے پوائنٹ دیا تھا یہ اور وہاں پہ اس پی سے بھی میں نے بات کر لیتی تو ہم لوگوں نے وہاں پہ آروپی کو اٹھایا اور ہماری ٹیم جو ہے آروپی کو لے کر روانہ ہوئی ہے ہتھیاکان سے سین دن پہلے منجو نے ٹک ٹاک پر کسی انہے لڑکی کے ساتھ ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جسے آروپی سیف نے بھی دیکھ لیا تھا تب سے ہی اس نے منجو کو ماننے کا پلان بنا لیا تھا پھر اپنے دوست گولام مصطفہ کو پیسی کا لالچ دے کر رائیپور بلایا اور گھٹنا والے دن منجو کے گھر پہنچ گیا جہاں ایک بات پھر دونوں کے بیچ زیباد ہوا جس کے بعد تیش میں آ کر سیفنی گھر میں رکھے تاویر سے منجو کے سر پر زوردار وار کر دیا جب منجو کی بہن منیشہ بیچ بچاب کرنے کے لئے پہنچی تو دوسری آروپی گولام مصطفہ نے منیشہ کا گلہ خونٹ دیا کائم کرنے والے کیونکہ نردیش کے باوجود بھی وہ لوگ بلکل بھی کراہ داروں کی سوچنا نہیں دے رہے بلکل بلکل اس میں بھی ہم لوگ اپرات یہ کائم کر رہے ہیں ہم لوگ بس کھلاسے کے لئے رکے تھے ابھی اپرات کائم کر رہے ہیں اس کے خلاف بھی ہتیا کے بعد دونوں آروپی نابالے گستاگی کی مدد سے فرار ہو گئے اور بلازپور ہوتے ہوئے انوپور بھاگ نکلے سیف اور گلام مصطفہ رائیگر کے رہنے والے ہیں جبکہ نابالے کاروپی جانجگی جامپا کا نوازی بتایا گیا ہے دوہر حکتیا کارڑ کو جلد کھلاسا لینے پر جانج کرنے والی ٹیم کو آئی جی بولیس نے تیس ہزار روپے کا پوروز کار جبکہ پولیس ادھیک شک نے دس ہزار روپے کا اعنام دینے کی گھوش رنہ کی ہے حوالات کے لیے رائیپور سے ہیمن شرما کی ریپورٹ پوریس